اتنے میں ایک شخص آگے بڑھا اس سے آپ نے فرمایا ان سے کہہ دو کہ میرے بھائی حسین کے سر کو ذر آگے کرنے یہ قریب کرتے ہیں تو سکینہ روتی ہے فاصلے پر کرنے اس نے جا کر ان سے کہا انہوں نے جڑک دیا کہنا نہیں مانا جڑک میں اس شخص کے ساتھ ہی اس کا ایک دوست عیسائی کھڑا تھا مسیحی کھڑا تھا اس کے ساتھ ان دیر سے حسین کے چہرے کو تک رہا تھا اس نے لوگوں سے پوچھا تھا کہ یہ کٹے ہوئے سر کن کے ہیں عیسائی تھا لوگوں نے کہا تھا یہ ان لوگوں کے رسول کے نمازوں کے ان کے رسول کے شہزادوں کے اس کی چیخ نکل گئی تھی وہ تب سے حسین کے چہرے کو تک رہا تھا مسیحی جب اس نے دیکھا کہ اس نے انکار کر دیا کہ میں سر بھی آگے نہیں کرتا اس کے دل میں ایمان کی شوار روشن ہو گئی چہرے حسین کو دیکھ کر اس نے تلوار نکالی اور حسین کے چہرے کو دیکھ کر اور تلوار لے کر جزیدیوں کے سر کلم کرنے لگا جتنے قتل ہو سکے اس مسیحی نے کلمہ پر کے مسلمان ہو کے کر دیئے بغدر سی مچ گئی سیدہ زینب نے پوچھا اس شخص سے کہ یہ بغدر کیا ہے کیا بغدر ہے اس نے بتایا بیمی میں نے ہٹھا تھا اس کے پاس تلوار تھی جب انہوں نے مجھے جھڑک دیا مرا بلا کہا وہ دیر سے چہرے حسین تک رہا تھا اس کو اللہ نے ایمان کی دولت دے دی اس نے کلمہ پڑا حسین کے سر کو گواہ بنا کر اور ان کو واصل جہنم کر رہا ہے اس بغدر میں باج رہے ہیں بس جب یہ منظر دیکھا سنا دوستو سیدہ زینب نے اوٹ پر چہرہ مدینہ کی طرف کر لیا گمبت خضرہ کی طرف کر لیا اور عرض کیا نانا جان آج اس دمشق کے بازار میں آپ کی امت میں کوئی ہمیں سلام کرنے والا نہیں ایک مسیحی مسلمان ہو کے آپ کی بیٹیوں کی عزت کے لیے لڑ رہا ہے عیسائی کلمہ پڑھ کے آپ کی بیٹیوں کی عزت کے لیے لڑ رہا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَامُ سلام 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 موسیقی